موسیقی میں اس کے لئے اپنا وقت برباد نہیں کروں گا لڑکے نے کہا میں نے بتایا کہ خواب خاصا مشکل ہے اور باوقات ہمارے زندگی میں سادہ سی نظر آنے والی باتیں بھی انتہائی رہے معمولی ثابت ہوتی ہیں البتہ اس بات کو سمجھ پانا ہر خاص و عام کے لئے ممکن ہے اکل مند لوگ بھی ان کو نہیں سمجھ پاتے اور میں کیونکہ اپنے آپ کو اکل مند نہیں سمجھتی اس لئے دس شناسی کا فن سیکھ کر کام چلا رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ میں وہاں کیسے پہنچوں گا میں تو صرف خوابوں کی تعبی بتا سکتی انہیں حقیقت میں خسرہ تدبیر کیا جائے گا اس بارے میں میں تو کچھ نہیں جانتی اور اگر اس قابل ہوتی تو اپنی بیٹنوں کی مدد پر کیوں گزارہ کرتی اچھا اگر میں مستر نہ جا سکا تو کیا ہوگا ظاہر ہے کہ مجھے میرا حصہ نہ مل پائے گا اور جو کہ پہلا موقع نہ مل پائے گا کہ اچھا تم نے بہت بہت لے گیا اب جاؤ عورت کے لہجے سے ذرا پشکی آیا تھی لگے کو خانچی مایسیو بھی اور غصہ بھی آیا وہ سوچنے لگا کہ خوابوں کو اکتی سمجھیتی سے لہنا ہی نہیں چاہیے اسے یاد آیا کہ ابھی کئی کام باقی ہیں اچانک بھوک جمک اٹھی تو بازارت آکر کھانے کھایا اور اس پرانی کتاب کی بدلے دوسری کتاب حاصل کی جو پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ موٹی تھی مہین پلادہ میں ایک بینچ پر بیٹھ کر وہ مشروب نکال کر پینے لگا دن خاصا گرم تھا اور مشروب سے تازگیر فرد محسوس ہوں بھیڑے شہر کے باہر ایک دوست کے استبل میں رکوی ہوئی تھی کچھ شہر میں اس کی خاصی شنہ سائی تھی دوستی کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا اور شاید اسی لئے سفر کرتے رہنے میں اسے مزہ بھی آتا تھا وہ نئے دوست بناتا ضرور تھا لیکن تمام طرح وقت ہی پر سبھ کرنے کا روہ دار نہ تھا ہر روز وہی چہرے نظر آئیں یہ اس کو پسند نہ تھا کیونکہ اس طرح زادی زندگی کے لطف متاثر ہوتا ہے مزید یہ لوگ تو دلی پسند کرتے ہیں اور اس طرح دوستیاں کی متاثر ہو جاتی ہیں مدرسی میں تاریم کے دوران اسے ہی اس صورتحال کا محبوبی تجربہ تھا جب کوئی دوسروں کی توقعات پر پورا نو تنپائے ظاہر ہے کہ خود بخود غصہ آنے لگتا ہے دوسرے لوگ کیسے رہیں اور کیسے زندگی بزاریں اس پر تو ہر شخص بہت واضح رائے رکھتا ہے لیکن وہ خود کیسے رہے یہ خیال کسی کو نہیں آتا وہ سوچتا رہا اور صورت کے ذرا ڈھل جانے کے انظار کرنے لگا کہ تھوڑی دن میں گلے کو لے کر اپنی راہ لے گا پس اب تاجد کے ویڈی تک پہنچنے میں تین ہی دن تو بچے تھے نئی کتاب کھول کر وہ اگردانی شروع کر دی پہلے صفحے پر کسی رسم تدفین کا تذکرہ تھا اس میں شریک لوگوں کے نام ایسے تھے جن کا تلفز خاصا مشکل تھا وہ سوچنے لگا کہ اگر اس نے کبھی کوئی کتاب لکھی تو ایک ہی ساتھ تمام ناموں کو تذکرہ کر دے گا اور ایک نام کی تفصیل لکھے گا تاکہ پڑھنے والا کے ذہن میں یہ نام اچھی طرح بیٹھ جائے اور اسے یاد رکھنے میں تک کرنا ہو کچھ اور پڑھ کر اس کی دلچسپی بڑھتی گئی اور کتاب اسے پسند آنے رہی تدفین کے دن برب باری ہو رہی تھی اس تذکرے سے ٹھنڈک کا دل خوشکن احساس پڑھ جا ہوا وہ پڑھنے میں اتنا محب تھا کہ یہ پتا ہی نہ چل سکا کہ کب ایک ضعیف شخص اس کے قریب آکر بیٹھ گیا ہے لکھے کو اس کا احساس اس وقت ہوا جب بڑھے نے اس سے بادشید شروع کرنے کی کوشش کیا اور پلازہ میں آتے جاتے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہو پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لکھے نے مختصر جواب دے کر بڑھے کو ٹالنا چاہا وہ کتاب پر زیادہ توجہ دھنا چاہتا تھا وہ تاجر کی لکھی کے تصور میں محب تھا اور سوچ رہا تھا کہ تاجر کے یہاں پہنچ کر بھیڑوں کے بال لکھی کے سامنے ہی ہوتارے گا لکھی اس کے صلاحیتوں سے متاثر ہوگی اور سوچے گی کہ اتنا مشکل کام اتنی آسانی سے کر لیتا ہے وہ کئی بار اس منظر کو تصور ملا چکا تھا کہ لکھی اس کے قریب کھڑی ہے اور بھیڑوں کے بال کارتے ہوئے اسے دیکھ کر متاثر ہو رہی اور جب وہ اسے بتاتا ہے وہ اون نکالنے کے لیے بھیڑ کے بال پیچھے سے آگے کی طرف کٹے جاتے ہیں تو لکھی اس کی معلومات اور طریقوں کو دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھتی ہے اس نے کتابیں پڑھ کر کچھ مناسب کہانیاں اور واقعات بھی یاد کر لیے تھے کہ لکھی کو ایسے بتائے گا کہ جیسے یہ واقعات خود اس کے ساتھ گزرے ہو لکھی تو پڑھ نہیں سکتی اس حقیقت کا پتہ نہ چل سکے گا وہ سوچتا رہا ہے لیکن اس دوران بوڑھا اسے اپنے طرف تمزہ کرنے کی مسلسل پوشش کرتا ہی رہا بہت تک گیا موہ اور پیاز بھی لگی ہے اس نے لکھی سے مشروب مانگا لکھی نے ایک بوتل برہاتے ہوئے سوچا کہ شاید بوڑھا اسی طرح خامش ہو جائے وہ اسے ترہاں چھوڑ دے لیکن اظر نے بھی بوڑھا باتیں کرنا چاہتا تھا پوچھا کون سی کتاب ہے لکھی جلا کر اس کی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا اسے والد کی نصیحت یاد آگئے کہ بزرگوں اور ضعیفوں کے اعترام کرنا چاہیے چنانکہ اس نے کتاب بوڑھے کی طرف پڑھا دی جواب نے دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ لگا خود ہی کتاب کے نام کے صحیح تلفز کے بارے میں مدفزت تھا اور دوسرے یہ کہ اگر بوڑھا جنبی پڑھنا نہ جانتا ہوگا تو خود ہی شرمنتا ہو کر یہاں زہر دیا ہمم بولن نے کتاب کو ایسے دیکھا کہ یہ یہ یکی عجیب و غریب چیز ہو اور کہا یہ کتاب ہے تو اہم لیکن پڑھتے ہوئے خاصی دلہات محسوس ہوتی یہ سن کر رکھا متاجب رہ گیا توقع کے برخلاف بڑا نصف پڑھ سکتا تھا بلکہ اس کتاب کو پہلے ہی پڑھ چکا تھا لیکن سوچا کہ اگر اسے پڑھ کر واقع کونکی ہونا ہے تو ابھی وقت ہے کتاب تو دیل کیا سکتی ہے اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب میں ہے وہی اس میں بھی ہے گوڑے نے اپنی بات جانے رکھتے ہوئے کہا اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ انسان مقتد کے سامنے بیبس ہے اور اس کا اقتدام اسی پر ہوا ہے کہ ہر شخص دنیا کے عصد دین تلین جھوٹ پر جقیم ہوتا ہے یہ عظیم تلین جھوٹ کیا ہے لیکن تعددب سے پوچھا میں بتاتا ہوں بڑا بڑا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں ایک ایسا مرلہ آتا ہے جہاں حالات انسان کے قابل میں نہیں رہتے اور مقدر انہیں جس راہ پر موڑ دیتا ہے وہ وزی پر پڑھ جاتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا چھوٹ ہے جو اس کتاب کا مرکزی تخیل ہے میرے ساتھ کا ایسا کبھی نہیں ہوا رکا بڑا وہ مجھے ایک راہے بنانا چاہتے تھے لیکن میں نے چلواہ بننا بہتر جاتا یہ اس سے کہیں بہتر ہے بڑھے لگا بیسے بھی تمہیں سفر کرنا اچھا لگتا ہے میں جو کچھ سوچ رہا تھا بڑھے کو مانوں گی رکا دل میں سوچنے لگا بڑھا کتاب کے ورگردانی کر رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کتاب واپس کرنے کے موڑ پر لے رکے نے بڑھے کے لباس پر نظر ڈالی تو وہ اجنبیسا لگا بڑھا ایک عرب سے لگتا تھا جو اس علاقے میں اکثر آتے رہتے تھے افریکہ مہر چند گھنڈوں کی مسافت ہی پر تو تھا تارے پاسے بس کرتے کذریے تنگ آبنائے پار کر کے افریکہ کے سردمین تھی اکثر اور بیشتر ارب لوگ اس علاقے میں خرید و فروق کے لئے آتے رہتے تھے دل میں کئی بار اجنبی الفاظ اور عسون کے ساتھ کی وعداد کی اجائیگی ان کے شناف پر گئی کس سلاف کے ساتھ پر تعلق ہے رکے نے پوچھا بہت سی جگہوں سے برقبک کئی لوگوں سے ہونا کو سمیم نہیں آتا رکے نے پوچھا چروائے ہونے کی بنا پر برہیں بہت دور تک سفر کیا ہے اور بہت سے علاقے میں گیا ہوں لیکن میرا بطل تو ایک ہی ہے کہ قدیم آلشان قصر کے قریب آباد ایک شہر جہاں میں پیدا ہوا تھا اچھا تو ٹھیک ہے میں سیلم میں پیدا ہوا تھا لکے کو پتا نہ تھا کہ سیلم کہاں ہے لیکن اس سے خوف مانے تھا کہ کہیں اس کے لاعلمی بڑے پر عشقات نہ ہو جائے اسے مزید نہ پوچھا ایک لمحے کے لیے اس کی نظر سامنے پلازہ پر ٹھہر گئی جہاں لوگوں کے آنے جانے کا تلسلہ جاری تھا سب بہت مسلوب لگ رہی تھے سیلم کیسی جگہ ہے لکے نے کچھ جاننا چاہا شاید کچھ اس طرح تگا گندازہ ہو سکے جیسے اور شہر ہوتے اس سے بھی کوئی پتا نہ گفت سکا حلبہ توسیے تو معلوم ہو ہی گیا کہ سیلم ہندرس کا کوئی شہر نہ تھا اگر ہوتا تو اس نے کبھی نہ کبھی اس طرح سنا ہی ہوتا لڑکے نے مزید جاننے کے لیے پوچھا سیلم میں کیا مسلوبیات ہیں آپ کی میری کیا مسلوبیات ہیں بڑا ہزا اور کہا میں سیلم کا بہشاہ ہوں روگ عجیب غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں رکھا سوچنے لگا جن سے اچھی تو بھیڑے ہی ہیں تو کچھ نہیں کہتی بس تنہا ہی راہ جائے تو بہتا ہے بس اپنی کتابوں کے ساتھ کتابوں کے بڑی کو بھی یہ ہے کہ وہ ناپاپلی یقین کہانیاں خس خس سناتی ہیں جب سننے کو دل چاہتا ہے انسانوں کو معاملہ جیب وہ باز وکار ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی دھکو جاری رکھنا مشکل بجاتا ہے رکھا سوچتا ہے میں ملک زیک ہوں بڑا بڑا کتنی بڑے ہیں تمہارے پاس کافی ہیں رکھے نے جوابا کہا اسے لگا کہ بڑا اس کے بارے مزید جاننا چاہتا ہے اچھا یہ تو بڑا مسئلہ ہے اگر تمہارے پاس کافی بڑے ہیں تو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا یہ سن کر لکھا چھلا گیا میں تو اس سے کوئی مدد طلب نہیں کی تو بلک مشروب اسی نے مانا دیا اور گمتو کا آغاز بھی اسی نے کیا تھا لکھا اکھرے لہجے میں گویا ہوا مجھے آگے بڑھنا ہے کتاب دے دیجئے بھیڑے ابھی کھٹی کرنا ہے اگر اپنی بھیڑوں کا دسوان حصہ تو مجھے دے دو تو میں تمہیں خزانے تک پہنچنے کا طریقہ بتا سکتا اچانک بوڑے کی زبان سے ملہ یہ سن کر لکھے کو اپنا خواب یاد آگے اور پوری بات سنجھ میں آگے بوڑی عورت نے تو اس سے کوئی رقم نہیں لی دی لیکن یہ بوڑا تو ممکن ہے اس کا شوہر ہو زیادہ سے زیادہ رقم میں اٹھنا چاہتا ہے وہ بھی ایسی بات بتا کر اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہتا سکتا وہ ہے بھی یا نہیں کہیں یہ بوڑا خانہ ودورش ہی نہ ہو لیکن اس سوچا لیکن اس سے کب کی لڑکا اسے کوئی جواب دیتا بوڑا ایک طرف کو چھکا اور ایک لڑکی کا ٹھکڑا اٹھا کر ریت پر کچھ لکھتے رکھا اس دوران گوڑے کے سینے سے لگی کوئی چیز اس زور سے چمکی کی لڑکی کی نظر پردیر کے لیے خیرہ ہوئی البتہ بوڑے نے جوانوں کی زید پرتی کے ساتھ اپنے سر کی ٹوپی سے چھپا لیا اور جب چمک کا سر کم ہوا اور لڑکا ریت کی تحریر کو پڑھنے کے قابل ہو زکا وہ حیرت زدہ رہ گیا ریت پر لڑکے کے والد اور واردہ کا نام تحریر تھا اور اس مددسے کے نام بھی جہاں اس نے اپنے دہ میں تعلیم حاصل کی تھی تازد کے بیٹی کے نام بھی تحریر تھا جس سے وہ بھی نجانتا تھا اور دوسری ایسی باتیں اس میں تحریر تھیں جو اس نے کسی سے نہ بتائی